مووی کے سٹارٹ میں ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے رات کے ٹائم ہم ایک بہت بڑے گھر کو دیکھتے ہیں اور ہم اس بڑے سے گھر کے بیسمنٹ میں ایک بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں اس بڑے آدمی کا نام بلیک ووڈ تھا اور یہ اسی گھر میں رہا کرتا تھا اپنی میٹ سے کچھ لانے کے لیے کہتا ہے اب وہ جیسے ہی اس کی میٹ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی مسٹر بلیک ووڈ نے اس کے لیے ایک ٹرپ لگایا تھا جس سے کہ وہ پیچارے میٹ وہی پر گر جاتی ہے اور مسٹر بلیک ووڈ نے کہہ کر کہ مجھے ماف کر دینا میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ لوگ مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہی ہیں اور اب وہ لوگ کون تھے یہ آگے جا کے کلیر ہو جائے گا اب اس میٹ کے بلیک ووڈ جب سارے دانت توڑ دیتا ہے تو وہ میٹ تو وہی پر مر جاتی ہے کیونکہ اتنا درد کوئی بھی برداش نہیں کر سکتا تھا بلیک ووڈ بہت زیادہ درہ ہوا تھا وہ سبی دانتوں کو جمع کرتا ہے اور ایک بردن میں رکھ کر ایک ہول کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے بچوں کے دانت نہیں ملے مگر ہاں انسانی دانت ملے ہیں جو وہ لے آیا ہے اب یہ دانت تم لے لو اور مجھے میرا بیٹا واپس کر دو مگر تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں جو بھی چیز وہاں پر تھی وہ اندھیرے میں مسٹر بلیک ووڈ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ جو بھی چیز ہے وہ انڈرگراؤنڈ رہتی ہے ہمیں ایک چھوٹی بچی دکھائی جاتی ہے جس کا نام سیلی ہے اور یہ اپنے فادر کے پاس جا رہی تھی وہ بچی اکیلے ہی ٹرائول کر رہی تھی ائر بورٹ پر اس کے فادر اس کو لینے کے لیے آئے تھے تو ریل سٹوری یہ تھی کہ سیلی کے پیرنٹس الگ ہو چکے تھے اور سیلی کے فادر کا نام ایلکس تھا اور یہاں پر ایلکس کی ایک فرنٹ بھی تھی جس کا نام گم تھا سیلی کو گم بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ایک گھر میں آتے ہیں پریزنٹ ہی میں ایلکس نے اس گھر کو لیا تھا اور یہ وہی گھر تھا جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا جہاں پر مسٹر بلیک ووڈ کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اب یہ لوگ گھر میں سیٹ اپ وغیرہ کرنے لگتے ہیں اب اگلے دن کا ہمیں سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سیلی گھر کے پیچھے ایک گارڈن میں تھی اور وہاں پر گھوم رہی تھی سیلی وہاں پر چھاڑیوں کے پیچھے کچھ فیل کرتی ہے جب وہ اس چیز کو دیکھنے چاہ رہی تھی تب ہی وہاں پر بلیک ووڈ کا گرانٹ سن آجاتا ہے اور سیلی کو وہاں جانے سے روکتا ہے وہ سیلی سے کہتا ہے کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اور یہاں پر ایک ہول ہے کہیں تم اس ہول میں گرنا چاہو تب ہی وہاں پر ایلکس اور گم بھی آ جاتے ہیں اب ایلکس اپنی بیٹی کے کہنے پر وہ جگہ دیکھنے چاہتا ہے یہ گھر پرانا ضرور تھا مگر وہاں پر ایک چھپی ہوئی جگہ تھی ایلکس کو گھر پر بھی شک ہونے لگا تھا اس کو سیڑیوں کے نیچے بھی ایک اور راستہ مل جاتا ہے اور یہ راستہ نیچے بیسمنٹ میں جاتا تھا مطلب اس گھر میں ایک اور چھپا ہوا راستہ تھا مگر یہ سب باتیں بلیک وڈ کے اول گرینٹسن کو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر شاید وہ اس گھر کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا تھا تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو گھر کے اس راستے کو ملنے کے بعد ایلکس اور سیڑی نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں یہ وہی بیسمنٹی جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا مگر اب جو ہول تھا وہ بلکل بند کر دیا گیا تھا سیلی اس ہول کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اب سیلی کو شک ہونے لگا تھا وہ سب سے چھپ کر اگلے دن اسی بیسمنٹ میں آتی ہے وہ اس انڈرکراؤنڈ ٹینل کے پاس رکھ کر کچھ آوازیں سنتی ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی قید ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے اب سیلی اپنا شک دور کرنے کے لیے اس جیل کے آگے ایک نیڈل رفتی تھی ہے جسے کچھ دیر بعد اس کو کوئی اندر گھینچ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی ہی اندر کوئی ہے وہ رینچ سے وہاں پر اس ہول کو کھولنے والی تھی مگر تب ہی سیلی کے فادر وہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ آ کر سیلی سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے سیلی اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ اسے یہاں سے کچھ آوازیں سنائی تھی ایلکس بھی وہاں پر آواز سننے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کو تو کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی مگر جب وہ ایسا کر رہا تھا تب ہی کوئی نیڈل سے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں پر سے ایلکس صحیح ٹائم پر اٹھ جاتا ہے اور بال بال بچتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی سیلی سے کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تم نے ایسے ہی کچھ سنا ہوگا اور وہ آدھر سکرو بھی جو اٹکا ہوا تھا وہ خود ہی نکل جاتا ہے اب یہاں پر ظاہری سی بات ہے جو اس دنل کے اندر تھا وہ باہر آنے والا تھا اب جیسے ہی اس انڈرگراؤن کا دروازہ کھل جاتا ہے تو سیلی وہاں پر چھاکنے کی کوشش کرتی ہے وہاں پر اس کو برطن میں کچھ دانت ملتے ہیں وہ دانت ایک تو میسٹر بلیک وڈ کے تھے اور دوسرا ہم جانتے ہیں کہ اس کی میٹ کے تھے اب سیلی جب ان دانتوں کو لینے والی تھی تو وہ برطن نیچے گر جاتا ہے اور سب ہی دانت نیچے گر جاتے ہیں مگر سیلی کے ہاتھ میں دو دانت آتے ہیں اور وہ ان دو دانتوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے اس کے بعد ہمیں رات کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلکس اپنی ایکس وائف سے بات کر رہا تھا اور ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیلی کی کسٹڈی ایلکس کو مل چکی تھی اور اس کو ہمیشہ اپنے فادر کے ساتھ ہی رہنا ہوگا سیلی اپنے فادر کی سب باتیں سن لیتی ہے اور وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے روم میں آتی ہے جہاں پر وہ اپنے ٹیڈی بیر کو دیکھتی ہے جو کہ ہل رہا تھا تو وہ اس ٹیڈی بیر کو دیکھ کر عجیب سا فیل کرتی ہے لیکن جلدی اس کو سمجھ جا جاتی ہے اس ٹیڈی بیر کے پیچھے دو چھوٹے کریچرز تھے وہ سیلی کے آتے ہی وہاں سے بھاگ چھاتے ہیں ان کو ٹھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہاں پر پتہ چلتا ہے وہ کریچرز بات بھی کر سکتے تھے اب وہ اس داد کو اپنے ٹکے کے نیچے رکھ دیتی ہے مگر یہاں پر اس گھر میں اب بہت ہی عجیب سے انسیڈنٹ ہو رہے تھے جیسے کہ اگلے دن گیم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارے کپڑے کسی نے بھار دیئے ہیں اب یہ سارا کام انہی چھوٹے کریچرز کا تھا لیکن یہاں پر ساری بات سیلی پر آتی ہے کیونکہ سیلی ہی تھی جو گم کو پسند نہیں کرتی تھی اب اگلے دن سیلی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے تکے کے نیچے جو دان تھا وہ ایک سلفر کوئن بن گیا تھا اب یہاں پر سیلی نے کوئی فیری ٹیل سنی ہوگی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ شاید کوئی فیری ٹیل کی سٹوری ہو رہی ہے اب اگلے دن سیلی کو یہ بات پتہ تھی کہ نیچے کوئی ہے وہ کھانا لے کر نیچے جاتی ہے پر تب ہی وہاں پر بلیک بود کا اول گرینڈ سن آ جاتا ہے وہ سیلی کو وہاں سے بھیج دیتا ہے وہ اس انڈرگرام ٹنل کو بند کرنے کے لیے آیا تھا اب جب وہ شروع میں آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اس ٹارچ کی روشنی کی وجہ سے وہ کریچر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ بلیک بود کا گرینڈ سن جب اس ٹنل کو بند کرنے والا تھا تب کریچر اندھیرے میں وہی پر تھے اور وہ چھپے ہوئے تھے وہ کریچر اس کا ٹول باکس کی راہ دیتے ہیں اور ان ٹولز کو لے کر اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو کافی زیادہ انچٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان ٹولز میں کافی زیادہ چیزیں شاپ تھیں تب ہی وہ اپنے آپ کو وہاں پر ٹارچ لے کر بچاتا ہے کیونکہ روشنی سے وہ کریچرز ڈرتے تھے اب وہ کسی نہ کسی طرح اس بیسمنٹ سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر سیلی اور اس کی میٹ جب اس آدمی کو دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر پولیس کو بھی کال کی جاتی ہے سیلی کے لیے حالات اور زیادہ مشکل ہو گئے تھے اس کو اپنے ہی گھر میں ڈر لگنے لگا تھا وہ اب ایلکس اور کم کے ساتھ سویا کرتی تھی اب ایک رات جب سیلی سو جاتی ہے تو کم اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے روم میں آتی ہے مگر وہاں پر تو کریچرز موجود تھے سیلی کی جب بانگ کلتی ہے تو وہ کریچرز اس پر اٹیک کر دیتے ہیں سیلی جب چلاتی ہے تو اس کی آواز سن کر ایلکس اور کم اس کے روم میں آ جاتے ہیں وہ جب لائٹ ساتھ کرتے ہیں تو وہ کریچرز تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن اب سیلی بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ اپنے فادر کو ان کریچرز کے بارے میں بتا دی ہے مگر ظاہر سی بات ہے اس چھوٹی سی بچی کی باتوں پر کون بیلیف کرتا سیلی شروع سے ہی ایسی باتیں کر رہی تھی اب ایلکس کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا ڈر ہے اسی وجہ سے اب ایک ڈاکٹر کو وہ گھر پر بلاتا ہے ڈاکٹر سیلی کا چیک اپ کرتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ سیلی کا صرف یہ ڈر ہے کہ وہ اکیلے رہتی ہے اور وہ اس پاس سے ڈر رہی ہے وہ اکیلے رہنے کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے وہی پر دوسری طرف ہم کیم کو دیکھتے ہیں جو بلیک وڈ کے گرینٹسن کا حال پوچھنے کے لیے ہاؤسپیٹل جاتی ہے اس کا فیس ان کرییجرز نے پوری طرح سے بگاڑ دیا تھا اور وہ صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پا رہا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس گھر میں کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہ کیم کو ہنٹ دیتا ہے کہ اسے لائبریڈی چھانا ہوگا اور ایک خاص قسم کے بکس کی کلیکشن کو پڑھنا ہوگا اب وہ لائبریڈی جاتی ہے وہاں پر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے مووی کے سٹارٹ میں جس آدمی مسٹر بلیک وڈ کو دیکھا تھا وہ ایک بہت ہی فیمس پینٹر تھے اور وہ لینڈسکیپس کی پینٹنگز بنایا کرتے تھے مگر اس کے بعد مسٹر بلیک وڈ کو پرانی کہانیوں پر یقین ہونے لگا جیسے کہ مانسٹرز کرییچرز ڈیمنز اس کے بعد مسٹر بلیک وڈ نے نیچر کی پینٹنگز کو تو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کے پینٹنگز بنانا سٹارٹ کر دیا وہ ان پینٹنگز میں بلکل کھو گیا تھا جیسے اس نے اپنی ریال لائف میں کچھ دیکھا ہو ان پینٹنگز میں ان کریچرز کا بھی ذکر تھا سٹوری کے مطابق وہ کریچرز انڈرگراؤنڈ ہی رہتے تھے ایسی جگہ پر جو انسانوں کی بہت سے دور ہو یہ بچوں کے دانتوں اور ہڈیوں پر سروائف کرتے ہیں اور یہ کریچرز شروع سے ہی اردھ پر ہیں کہ جو بچے اپنا دانت اپنے تکیے کے نیچے رکھیں گے ان کو وہاں پر ایک سلور کوئن ملے گا اور ایک طرح سے یہ صحیح بھی تھا اور اس ٹائم میں کریچرز زیادہ لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے تھے مگر اس کے بعد لوگوں کا ان کہانیوں پر سے بلیو اٹھ گیا اور وہ کریچرز گز سے اور اینکر سے بھر گئے اب کن کو لائیبریڈی میں بہت زیادہ انفرمیشن مل جاتی ہے اور اس کو یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ جن کا یہ گھر تھا میسٹر بلیک بورڈ اس کا بیٹا اور وہ خود بہت ہی میسٹیریس طریقے سے گائب ہو گئے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو سیلی پر وہ کریچرز اٹیک کرتے ہیں وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے مگر تب ہی سیلی کی میٹ آ کر اس کو بچا لیتی ہے اور اب اس ٹر کے وجہ سے سیلی اس گھر سے بھاگ جاتی ہے جب کم دوبارہ واپس گھر آتی ہے تو وہاں سے سیلی گائب تھی اتنے میں ایلکس اس کے فادر بھی گھر آ جاتے ہیں اب کم اور ایلکس مل کر دونوں سیلی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اب یہاں پر کار میں کم اور ایلکس کی تھوڑی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ کم کو بھی ان سٹوریز پر بلیپ ہونے لگا تھا اور اب وہ ایلکس کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا ہوگا وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے مگر ایلکس کم سے کہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں پر بلیپ نہ کرے اب تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ان کو سیلی مل جاتی ہے اب ایلکس ان دونوں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات ہمارے گھر پر پارٹی ہے کہ سیلی سے بات کرتی ہے اور اس کو ایک کیمرہ بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کریچرز روشنی میں نہیں آ سکتے اور اس کیمرہ کی مدد سے وہ ان کی پکچرز بھی لے سکتی ہے جیسے ہی سیلی کو کیمرہ ملتا ہے تو وہ ان کریچرز کی پکچر لینے لگتی ہے اور جگہ جگہ پر ان کو دھوننے لگتی ہے وہاں پر ایک پکچر وہ کریچر خراب کر دیتا ہے مگر سیلی ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی اب سیلی جیسے ہی لائپریڈی چاہتی ہے وہاں پر کریچرز دوبارہ سے دروازہ بند کر کر سیلی پر اٹیک کرتے ہیں سیلی بار بار وہاں پر ان کریچرز کی پکچر لے رہی تھی اب اس کی آوازیں سن کر سبھی لوگ لائپریڈی کی طرف آ جاتے ہیں دروازہ بند تھا مگر ایلکس اس دروازے کو توڑ دیتا ہے اور سیلی کو بچا لیتے ہیں سبھی لوگ وہاں پر بہت زیادہ حیران تھے یہاں پر سیلی اب ان پکچرز کے ساتھ اپنے فادر کو ہی دیفینڈ کرتی ہے کہ وہ کریچرز واقعی ہے کم بھی یہاں پر ایلکس کو بہت کچھ دکھاتی ہے جیسے کہ وہ پینٹنگز اور وہ سٹوریز اب وہ سب چیزیں دیکھ کر ایلکس کو تھوڑا سا بیلیب ہونے لگا تھا پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اب ایلکس بھی اپنے فیملی کو لے کر وہاں سے جانے والا تھا اب جب وہ کاریچرز نکال رہا تھا تب ہی وہ کریچرز وہاں پر آ جاتے ہیں وہ کریچرز اس کے پیروں میں رسی ڈال کر اس کو نیچے گرا دیتے ہیں جس سے وہ پہ ہوش ہو جاتا ہے کم گھر میں تھی اس کو بھی نیچے گرایا جاتا ہے اور کم بھی نیچے گرنے کے بعد پہ ہوش ہو جاتی ہے اب وہ کاریچرز سیلی کو نیچے لے جانے والے تھے وہ رسیوں سے باندھ کر سیلی کو گھنچ کر بیسمنٹ میں لے جا رہے تھے مگر یہاں پر کم کو ہوش آ جاتا ہے وہ سیلی کو بچانے کے لیے ان رسیوں کو کاٹ دیتی ہے اب سبھی کاریچرز کم پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو اسی ٹنل میں گھنچ لیتے ہیں جس سے کہ کم کا ایک پاؤں بھی پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کاریچرز اس کو اندھیرے میں لے جاتے ہیں اب ایلکس وہاں پر جب تک پہنچتا ہے وہ کاریچرز کم کو لے گئے تھے اب ایلکس اپنی بیٹے کو بچا کر اس گھر سے باہر لے آتا ہے اور دونوں ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے